مہاجر نوجوان مرتے ہوں یہاں سندھی بھی بلوچ بھی پختون بھی پنجابی بھی ہر قوم سے تعلق رکھنے والا اس لیے کہ اسٹریٹ کرمنل اس کو تو نشے کا عادی بنایا ہوا ہے اس کی زندگی تو انہوں نے برباد کر کے رکھ دی ہے قرائے پہ اسلاح دستیاب ہوتا ہے اور تھانوں کے گرد یہ منشیات کے اڑے چل رہے ہوتے ہیں ان اڑوں سے کون محفوظ کروائے گا تو یہ حکومت ہے چونکہ اوپر سے نیچے تک کرپشن کا اور نظام موجود ہے اسی کو سسٹم کہتے ہیں میں حیران ہوں یہ سسٹم جو سندھ میں موجود ہے اس پہ تو ہر بھی چیف نے بھی کہا تھا کہ ہم اس سسٹم کو ختم کر دیں گے ہم انتظار کر رہے ہیں جنرل صاحب سسٹم تو اب اسلام آباد بٹھا دیا گیا ہے اور اب تو وہاں تک بات چلی گئی ہے اب تو بلوچستان میں زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں اب تو حب پہ زمینوں میں قبضے ہو رہے ہیں اور سندھ کی زمینیں تو ان کو لگتا ہے چھوٹی پڑ گئی ہیں پھر جو کچھے کے علاقوں کی صورتحال ہے کشمور سے لے کر آپ یہاں سکھر تک آ جائیے شکارپور اور اس طرف نکل جائیے جیکباباد کی طرف آ جائیے پورے لارکانہ ڈیویجن میں اور سکھر ڈیویجن میں بدترین بدمنی ہے یہ کچھے کے ڈاکو کہاں سے آ جاتے ہیں ان کو اتنی بڑی بڑی مشین گنے کون دیتا ہے ان کو بھاری اسلحہ کون فراہم کرتا ہے یہ اسلحہ ان اداروں کو نظر کیوں نہیں آتا ہے اس لیے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ جو بڑے بڑے سردار اس پورے دھندے میں ملوث ہیں وہ حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ سب لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں تو یہ اگر بدمنی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ان بڑے لوگوں کے اوپر آئید ہوتی ہے ہمیں آمن چاہیے ہمیں تعلیم چاہیے ہمیں صحت کی سہولتیں چاہیے ہمیں روزگار چاہیے ہمیں بجلی چاہیے اور پانی چاہیے اس شہر کو بون بون پانی کے لیے ان ظالموں نے ترسایا ہوا ہے اور بلاول صاحب بڑے اطلاعاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے اور یہ بات کہتے ہوئے انہیں پریشانی بھی کوئی نہیں ہوتی شرم بھی کوئی نہیں آتی کہ سولہ سال سے لگتار حکومت میں ہو کی فور منصوبہ بناتے نہیں ہو کی بھی فیڈر سے کی فور تک کے لیے کام کرتے نہیں ہو آگے کی آگمنٹیشن کرتے نہیں ہو پیسے لگاتے نہیں ہو وفاق اگر تے کر دے تو اب تو آپ وفاق میں بھی شامل ہو پی ڈی ایم ون میں بھی تھے پی ڈی ایم ٹو میں بھی تھے پی ڈی ایم تھری میں بھی ہو اور اس کے باوجود بھی اگر یہ منصوبہ نہیں بن رہا اور ٹینکروں میں پانی مل رہا ہے تو یہ بھی بتاؤ کہ جو پانی ہے وہ ٹینکروں میں کیوں مل رہا ہے وہ لائن میں کیوں نہیں مل رہا اس لیے کہ کرپشن ہے اور جو پانی نہیں ہے وہ کیوں نہیں آرہا اس لیے کہ کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے اور اس صوبے کو آپ اون نہیں کرتے آپ اس صوبے اور اس شہر کو صرف لوٹنے کے لیے آن کرتے ہو مال بنانے کے لیے آن کرتے ہو نون لکھ کا یہاں سے کیا تعلق ہے کیا اس کا لینا دینا ہے اس لیے یہاں پر جو جنرل لیڈرشپ ابر رہی تھی جس طرح سے لوگ لوٹ ڈال رہے تھے اس لیڈرشپ کو بھرنے سے جن لوگوں نے بھی روٹا ہے ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اس بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا یہ جو لکھے ہوئے فیصلے الیکشن کمیشن کو فراہم کیے گئے اور فارم سنٹالیس کی صورت میں جاری کیے گئے اور جالی کریقے سے ایمکو ایم اور پیپلز پارٹی کو جتایا گیا یہ جمہوریت کے اوپر بدنما داغ ہے اس داغ کے خلاف جد و جہود کو تیز تر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور کراچی بار کو اس کا حراول دستہ بننا چاہیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جمہوریت کی بالا دستی جمہوری آزادیوں کے فروغ کے لیے یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے اور اس تحریک کا ہم سب کو ساتھ دینا ہوگا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ جو پورا ایک قومی ایجنڈا ہے جس میں تعلیم بھی ہے صحت بھی ہے آزادیاں بھی ہیں آئین کی بالا دستی بھی ہے اور یہ آئی پی پیس سے نجات بھی ہے انرجی کرائیسس کا حل بھی ہے وہ جماعت اسلامی نے ایک ڈاکومنٹ بنا لیا ہے اس ڈاکومنٹ کو لے کر ہم گلی گلی محلے محلے جائیں گے دیہاتوں میں جائیں گے گھٹوں میں شہروں میں جائیں گے تحصیلوں میں تعلقوں میں جائیں گے اور انشاءاللہ ایک لارجر ایک تحریک قائم کریں گے اور کمیٹیاں عوامی کمیٹیاں بنائیں گے اس لیے کہ اب جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی امید لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے مایوس ہو چکے ہیں نوجوان نوجوان کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان تو نوجوانوں کا ملک ہے ابھی تازہ مردم شماری کے جو عداد و شمار آئے چالیس فیصد لوگ اسی فیصد لوگ چالیس سال کی عمر کے ہیں تو پاکستان تو جوان ہے پاکستان کے پاس دریان ہیں سمندر ہیں پہاڑ ہیں میدان ہیں اور لوگ ہیں محنت کش لوگ ہیں اور اس کے بعد بھی ہمارا یہ حال و مل رز ہیں ہمارے پاس سونا ہے کرومائٹ ہے کامبہ ہے ماربل ہے بہترین قیمتی پتھر ہیں سب کچھ تو موجود ہیں لیکن جو عذاب موجود ہیں وہ اشرافیہ کا عذاب ہے مرہ کی آفتہ طبقے کا عذاب ہے جو جاگرداروں کی صورت میں وڈیروں کی صورت میں نام میں ہاتھ سرمایہ داروں کی صورت میں سنتوں کو تباہ کرو اور سرمایہ دارانہ ذہنیت سے قبضہ کرو وہ ایک طبقہ موجود ہے یہ بیروکریٹ وہی انگریز کا تسلسل اسی مائنسیٹ کے ساتھ کہ قوم خادم ہیں ہم حاکم ہیں اس مائنسیٹ سے رول کرتے ہوں اور فوج کے وہ ڈکٹیکٹر وہ جرنیل جو سمجھتے ہوں کہ ہم طاقت کے ذریعے سے اپنی رٹ قائم کریں گے پاکستان ایسے نہیں چلے گا پاکستان طاقت سے نہیں چلے گا جمہور کی رائے سے چلے گا پاکستان اگر ریاست ہے تو ریاست پاکستان کے عوام ہے اور ان کی رائے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور اس اہمیت کو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا اس لیے میرے ساتھی اور دوستوں سب کو اپنی آئینی حدود میں جانا پڑے گا سب لوگ جب اپنی آئینی حدود پہ جائیں گے تو اس مسئلے سے نکل سکیں گے ہاں اگر ہمارے یہ ادارے ہمارے یہ سیاستدان اس پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس پھسیوی صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی اس میں اپنا کردار رہا کرنے کے لیے تیار ہیں سب پہلے اپنی اپنی آئینی پوزیشن پہ جائیں پھر ایک ایک سیایے اور را کے نشانے پر ہے اور جب ہم اپنے ہی اقدامات سے اپنے ہی لوگوں کو دشمن بنانے لگیں گے تو سیایے اور زیادہ اپنے ایجنٹ یہاں بھیجے گا بھارتی را اور زیادہ اپنے ایجنٹ بھیجے گا لہٰذا ہوش کے ناخلنے ہر چیز کا علاج طاقت نہیں ہوتی لوگوں سے بات کرو پوچھو کے پی کے مسئلے کیا ہیں پوچھو بلوچستان کے مسئلے کیا ہیں یہ لا پتہ افراد اگر ہیں اور کوئی خبر آتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے کوئی لاش آئی ہوئی ہے تو سارے سیکڑوں سیکڑوں قسم کے ایک منٹ سیکڑوں قسم سیکڑوں لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہمارا کوئی پیارا تو نہیں ہے اور پھر مایوس ہو کر واپس آ جاتے ہیں جس ذہنی عذاب میں اور جس جسمانی عذاب میں آپ نے پوری قوموں کے قوموں کو رکھا ہوا ہے اس طرح سے معاملات نہیں چلتے لا پتہ افراد کو آئین اگر ان میں سے کوئی مجرم ہے ہم مجرموں کی پشتپن آئین کبھی بھی نہیں کریں گے چاہے وہ بلوچ ہو چاہے مہاجر ہو چاہے سندھی ہو پنجابی ہو چاہے کوئی ہو پتھان ہو جو مجرم ہے اس کے جرم کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن آپ آپ سب کو ایک ساتھ ایک لاٹھی سے نہیں ہاکیں گے آپ خود آئین کی اور قانون کی پابندی کریں گے تو پھر لوگوں سے کہیں گے کہ آئین اور قانون کی پابندی کرو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکلنے کا راستہ آئین پر عمل درامت ہے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ پوری میری ہماری پوری ٹیم کی کا استقبال کرنے پر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ چھپیس جولائی کو جو دھرنا ہونے جا رہا ہے یہ دھرنا پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کا دھرنا ہے یہ پاکستان کے ان نوجوانوں کا دھرنا ہے جو ابھی مایوس ہیں لیکن ہمیں امید کی کرن دکھانا چاہتے ہیں ان کو روشنی دکھانا چاہتے ہیں وہاں سے اگر ہمیں آپ کی جمہور کی طاقت کے ذریعے سے پورا من مضاہمت کے ذریعے سے اگر ہمیں ریلیف ملے گا تو پورے پاکستان کو ایک پیغام ملے گا کہ راستہ موجود ہے بقا کا راستہ موجود ہے اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ نے غزہ کی بات کی ہے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اپنی جگہ بہت پریشان کن ہیں لیکن مایوس کیوں ہوتے ہو دیکھو غزہ کے لوگوں کو دیکھو چالیس پچاس ہزار لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے جس میں سے پہتیس ہزار کے قریب بچے اور عورتیں ہیں پورا غزہ ملوے کا ڈھیر بنا ہوا ہے اور کیمپوں پہ وہ بمباری کرتا ہے اسرائیل دیشتگرد اور وہ بترین طریقے سے قتل عام کر رہا ہے آپ نے بائیس لاکھ لوم انسانوں میں سے جن میں بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں کوئی ایک آدمی ایسا دیکھا ایک بچہ ایک عورت جس نے کہا ہو کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں اور ہماس سے ہم اعلان براد کرتے ہیں ایک بھی نہیں ہے الحمدللہ اتنی بمباری کے بعد اتنی لاشوں کے بعد اتنی توڑ پھوڑ کے بعد اتنی بربادی کے بعد سب ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اللہ پر بھروسہ ہے مسجد اقصہ کو آزاد کرانے کی تڑپ ہے اور اسرائیل کی نابودی کا عظم لے کر وہ میدان میں موجود ہیں پوری امت کی طرف سے فرض کفائے آدھا کر رہے ہیں اور اس میں بھی جب رمضان آتا ہے تو اس کو بھی مناتے ہیں عیدہ کی ہے اس کو بھی مناتے ہیں شادیاں بھی وہاں ہوتی ہیں زندہ رہنے کا اگر فن سیکھنا ہے تو اہل غزہ سے سیکھو ان کے بچوں سے سیکھو ان ماں و بہنوں سے سیکھو جو لاشے زمین میں اتارتے ہیں اور پھر ٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں کیا ہے تو پاکستان کو بھی ہم ظالموں اور ان کے ایجنٹوں کے حوالے نہیں کر سکتے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں امید کا دامن یقین کا دامن کبھی بھی حادثے نہ جانے دیں اور جت و جہت کو اپنا شعار بنائیں اور خود بھی سچ کے اوپر کھڑے ہوں اپنی زندگیوں سے بھی جھوٹ کو نکالیں اپنی زندگیوں سے بھی غلط باتوں کو نکال دیں سچائی پہ کھڑے ہونے کا گر سیکھ لیں زبانہ آپ کے آگے آ کر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ کا بہت بہت شکریہ وآخر دعوان آن عمدللہ رب العالم ہم ایک دفعہ پھر حافظ نعیم الرحمن صاحب کا شکریہ عذا کرتے ہیں کہ اپنی مدروفیات میں سے وقت نکال گیا تشریف آئے میری شرکہ سے گزاری شئے کہ وہ اپنی نشیستوں پر تشریف رکھیں ریفریشمنٹ کا ان کے انتظام کیا رہا ہے اس کے ساتھ سعید عباسی صاحب سہو صاحب حصیب جمالی صاحب عبدالحضیز لاشاری صاحب ہم ان کو بھی جو خوش آمدیت کہتے ہیں کہ یہ اس پروران میں تشریف لائے اس کے ساتھ خوزیہ صاحبہ جو ایم ایم سی ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدیت کہتے ہیں اور تمام وقلہ ہم جو خوش آمدیت کہتے ہیں قاضی عیض الدین صاحب کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں میں صرف الدین ایڈوکیٹ صاحب سے طبیس ہوں کہ وہ دعا کے اوپر اس پروران کا اختیام کریں سر ایمان قرائے کا نام ہے قرائے صاحب کو بھی ہم جو ویلکم کہتے ہیں کہ وہ تشریف ملائے الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم علیہ وصحابی علمہ رب بناتینا فی الدنیا حسنتم وقنازاب الناس وصل اللہ تعالیٰ حسابی حسابی علمہ حسابی علمہ حسابی علمہ